موسیقی اسلام علیکم آپ لوگوں کی فرمائش پہ آج پوری حلوے والی حلوے کی ریسپی شیئر کروں گی پرفیکٹ ریسپی کے ساتھ ساتھ بہت یوسفل ٹپس بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا اگر تو آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا بہت ہی ضروری ہے بھولیے گا مت اور آج پھر بینہ ٹائم زائے کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے آدھا کب دیسی گی لیا ہے دیسی گی میں بنانا بلکل ضروری نہیں ہے آپ لوگ چاہیں تو ریگولر گی یوز کر سکتے ہیں اور اگر گی یوز نہیں کرنا تو پھر آپ کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں میریرنگ کب سے میریر کریں گے آدھا کب کیونکہ یہاں پہ ویدر ابھی اتنا گرم نہیں ہے تو گی جمع ہوئے صرف اس لیے کہ اس کی میں میریرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک سے کر سکوں کیونکہ جو میلٹ کیا ہوا گی ہوتا ہے اور جمع ہوا گی دونوں کی کونٹیٹی میں فرق آ جاتا ہے تو میں نے دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہلکا سبس میلٹ کیا ہے اور تھوڑا سا اور ڈال کے اس کو پورا کر لیا ہے آدھا کب یہاں پہ میں نے میریرنگ کب سے پانی میریر کر لیا ہے ڈیر کب ڈیر کب پانی ہے اسی میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اس میں فوڈ کلر ایٹ کر لوں گی ہر علاقے میں ہر شہر میں ڈیفرنٹ کلر ہوتا ہے ہلوے کا تو آپ کو جو بھی کلر پسند ہو آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور اگر سکپ کرنا چاہتے ہیں کلر نہیں ڈالنا تو وہ آپ کی مرضیہ آپ مت ڈالیے ابھی جیسا آپ کو پانی میں شیڈ نظر آئے گا کلر کا ویسا ہی ہلوے کا بھی کلر ہوگا تو آپ دیکھ لیجائے گا کم زیادہ جیسا آپ کو پسند ہے یہ آپ کی اوپر ہے جتنا تیز کرنا ہے کر لیں ہلکا رکھنا ہے ہلکا رکھ لیں یا پھر کلر ڈالیے ہی مت تو ابھی جو پانی کا آپ کو کلر نظر آ رہا ہے ہلوے کا بھی کچھ اسی طرح سہی ہوگا اگر آپ زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اور ڈال لیں تو سوجی بھی میئر کر لیتے ہیں یہاں پہ آدھا کپ میں سوجی میئر کر لوں گی میئرنگ کپ سے ہلوہ جب بھی آپ بنائیں آپ نے ہر چیز میئر کر کے اپنے سامنے رکھنی ہے پھر ہلوہ تیار کرنا ہے ایسا نہیں کہ سوجی کی بنائی ہو رہی ہے تو پھر آپ ہلوہ چینی میئر کر رہے ہیں اور باقی چیزیں میئر کریں ایسا بلکل نہیں کرنا میں نے تمام چیزیں نکال کے رکھ لیں ٹیبل کی اوپر اور آپ پین گرم کر کے اس کے اندر کوکنگ سٹارٹ کریں گے گی جو میئر کر کے رکھا تھا آدھا کپ آدھا کپ گی آدھا کپ سوجی آدھا کپ چینی ان تینوں کی کوانٹیٹی سیم رہتی ہے انلیس کہ آپ بہت میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں چلے میں پہلے یہ بتا دوں آدھا کپ جو گی تھا اس کو تھوڑا سا میں نے گرم کر کے تو ساتھ اس میں سوجی ڈال دی ساتھ ہی دو الائچیاں ڈال دی دو تین سوڑ الائچیاں آپ ڈال لی جائے گا اس ریسپی میں آج کی ویڈیو میں جو میں ایک خاص ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہی ہے کہ اس کو آپ نے بہت ہلکی آنچ پہ اس کی بنائی کرنی ہے کیونکہ میں یہاں پہ سوجی کا کلر نہیں چینج کرنا چاہ رہی اس لیے میں ہلکی سی آنچ پہ اس کو بنائی کروں گی اس کی بلکل جلدبازی نہیں کرنی آپ نے میں نے گری پہ ٹائم نوٹ کیا آپ لوگوں کو بتانے کی حاطر بارہ منٹ تک میں نے اس کی بنائی کی اور چمچ میں چلاتی رہی اگر آپ چاہیں سوجی کا حلوہ دس منٹ میں ریڈی ہو سکتا ہے لیکن وہ دس منٹ میں ریڈی کیا ہوا حلوہ اور اس طرح سے بنا ہوا حلوہ ان دونوں کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا آپ آہستہ سے اس کی بنائی کرتے رہیں اور آپ کو بڑی پیاری سی ایک خوشبو آنے لگ جائے گی چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے لیکن اگر آپ کو سوجی کا کلر چینج کرنا تو پھر آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ پکانا ہے مجھے کلر چینج نہیں کرنا اس لیے میں نے اس کو لو ہیٹ پہ پکایا ہے ٹھیک ہے دس سے بارہ منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد جو پانی میجر کر کے رکھا تھا وہ ڈالا آدھا کپ چینی اب یہ جو لوگ نورمل میٹھا کھاتے ہیں ان کے لیے آدھا کپ ٹھیک ہے لیکن جو زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں وہ پھر اپنے ذائقے کے مطابق چینی کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں جتنی سوجی اتنی ہی چینی اتنا ہی گی پانی تین گناہ کیونکہ یہ پوری حلوے والا حلوہ ہے تو یہ تھوڑا لکوڈی ہوتا ہے پانی والا ہوتا ہے یہ گارہ نہیں ہوتا تو تین گناہ پانی جائے گا اس کے اندر تو اب اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے پکانا ہے کہ سوجی کا دانا جو ہے وہ نرم ہو جائے اور ایک اور حاصل پات جو آج کی ویڈیو میں آپ نوٹ کریں گے کہ اکثر آپ نے حلوے کی ریسپیز دیکھی ہوں گی جتنا بھی گی جاتا ہے وہ سوجی میں جذب ہو جاتا ہے نظر نہیں آتا پکنے کے بعد تو ابزورب کر لیتی ہے سوجی سارا گی تو ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے جتنا بھی گی ہم نے ڈالا تھا وہ پکنے کے بعد سوجی سے الہدہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ہم نے اس کو بلکل پرفیکٹ طریقے سے پکایا ہے لو ہیٹ پہ پکایا ہے تو سوجی نے بلکل بھی گی ابزورب نہیں کیا جتنا بھی گی ڈالا تھا وہ سارا پکنے کے بعد الہدہ ہو گیا ہے تو یہی پہچان ہے کہ ہم نے اس کو بلکل ٹھیک طریقے سے پکایا پہلے میڈیم لو ہیٹ پہ پکانا ہے جب ٹھک ہو جائے گارہ ہو جائے گا تو ہیٹ آپ نے لو کر دینی ہے تین سے چار منٹ کے لیے لو ہیٹ پہ پکانا ہے تاکہ سوجی نرم ہو جائے ہم نے نرم سا حلوہ تیار کرنا ہے یہاں پہ میں نے چنے تیار کر لیے جو پوری حلوے کے ساتھ چنے ملتے ہیں یہ میری خود کی کیوی ریسپی ہے پوری کی ریسپی پچھلی ویڈیو میں میں نے شیئر کر دی تھی تو آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا تو آپ دیکھیں سارا گھی الہدہ ہو گیا ہے اکثر گلتی یہی ہوتی ہے کہ گھی الہدہ نہیں ہوتا تو یہ دو چیزیں جو خاص تھیں آج کی ریسپیز میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک تو بنائیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے جلدبازی نہیں کرنی دس منٹ میں حلوہ تیار نہیں کرنا سکون سے بنائیں گے مزہ بھی آئے جہاں دس منٹ لگانے وہاں دس منٹ اور لگا لیں بیس پچیس منٹ لگ جیں گے حلوہ بنانے میں اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں گی الہدہ ہو گیا اگر تو آپ ہیلتھ کونشنس ہیں آپ گی کا یوز کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ایک تریڈیشنل ریسپی چلتی آ رہی ہے اس میں یہی میرمنٹ ہے جب سے میں نے کوکنگ سٹارٹ کیا ہے سیم یہی میرمنٹ چلتی آ رہی ہے پوری والے حلوے میں تین گنا پانی جاتا ہے جو ریگولر گھر پہ حلوہ بنتا ہے اس میں ڈبل جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ گارہ ہوتا ہے یہ گارہ نہیں ہوتا تو میٹھا آپ اپنی ورزی کے مطابق ڈالیے گا پوری کی ریسپی اگر آپ لوگوں نے میس کر دی تو وہ ضرور دیکھئے گا پرفیکٹ حلوائی والی پوری جس میں نہ کوئی بیکنگ سوڈا ڈالا نہ بیکنگ پاورڈر نہ دہیں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی میں نے ایکشلی اپنے اید دعوت پرپریشن میں کچھ ریسپیز شیئر کی تھی بنائی تھی بلکہ تو کافی لوگوں نے ریسپیز کی فرمائش کی جس میں سے ایک ریسپی پوری کی میں نے شیئر کر دی وعدے کی مطابق آج دوسری ریسپی بھی شیئر کر دی انشاءاللہ ایک ایک کر کے باقی ریسپیز بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر تو آپ لوگ یہ علو جنہ کی ریسپی سیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے اگر زیادہ لوگ کومنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ جل سے جل ریسپی شیئر کر دوں تو یہ دیکھیں پرفیکٹ بلکل سوفٹ سا ہلوہ ہم لوگوں نے بنایا ہے کلر آپ اپنی پسند کے مطابق ڈالیے گا لیکن آپ نے ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی فرمائش پہ شیئر کرنا مد بولیے گا فیس بک یا پھر انسٹرگرام پہ اور میری ایت ویلوگ کی ویڈیو گر آپ نے مس کر دی تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا اگر تو آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتایا کریں جب تک کومنٹ نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا چلے گا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے اچھی بوری جیسی بھی لگتی ہے مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون میری ویڈیو دیکھ رہے اور بیس ریمیمبر گائز ہوم میڈ از دا بیسٹ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ